پلکوں میں خجلی کا کارن اور نیوارن پلکوں میں خجلی کے لچھن آنخوں میں جلن ہونا چہرے پر سوجن آنخوں سے پانی نکلنا آنخیں لال رہنا چھیک آنا انیہ گمبھیر لچھن گھر گراہٹ آنخوں میں درد چہرے پر سوجن آنا پلکوں میں خجلی کا کارن یہ ہے آنخ میں کسی چیز کا جانا نیندے کی کمی پلکوں کا بہت زیادہ سمیدنیشیل ہونا پلکوں کا سوجنا میک اپ کے کارن سنکرمن کے کارن پلکوں میں خجلی ہونا آپ کو یہ سنکیت دیتا ہے کہ آپ کی آنخوں میں کچھ گھر بڑ چل رہی ہے یہ کسی ایلیرجک ریاکشن کے کارن بھی ہو سکتا ہے آپ آنخوں کی خجلی اور سوجن کو دور کرنے کے لیے تھنڈے کنگ پریس کا استعمال کر سکتے ہیں اس سے آپ کی آنخوں کو آرام ملے گا پانی سے دھوئیں آپ آنخوں کی خجلی کو دور کرنے کے لیے اپنی آنخوں کو بار بار پانی سے دھوتے رہیں اس کے لیے آپ ساف پانی کا استعمال کر سکتے ہیں آنخوں میں بار بار ہاتھ نہ لگائیں آنخوں کو بار بار رگرنے سے آپ کی آنخوں کی خجلی بڑھ سکتی ہے اور اس سے جلن کی سمجھ سے بھی ہو سکتی ہے اس لیے آپ آنخوں میں بار بار ہاتھ نہ لگائیں ڈاکٹر سے سمپرک کریں اگر آپ کے آنخوں میں خجلی اور سوجن کو چوبیس گھنٹے سے زیادہ کا سمجھ ہو گیا ہے تو آپ ڈاکٹر سے ضرور سلاح لیں اگر ویڈیو کو اچھا لگا تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں موسیقی